جیسا کہ ہمارے ذہن میں اکثر پرسیپشن ہی ہوتا ہے اکثر ہمیں یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جو ٹینسز ہوتے ہیں وہ بارہ ہوتے ہیں جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ٹینسز جو ہیں ہمارے پاس وہ تین ہوتے ہیں پہلا ٹینسز ہوتا ہے ہمارے پاس پاسٹ دوسرا ٹینسز ہوتا ہے ہمارے پاس پیزنٹ اور تیسرا ٹینسز ہوتا ہے ہمارے پاس فیوچر پہلے ہم یہ دیکھ لیں دیں کہ ٹینسز کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹینسز کا مطلب کیا ہے ٹینسز کا مطلب ہے ٹائم اور ایرا مطلب وقت دور یا زمانہ جس ٹائم میں آپ چل رہے ہیں جس ایرہ میں آپ ہیں جس ٹینس میں آپ ہیں اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تین طرح کے ٹینسز ہیں کون کون سے پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر اب اس کا ہم جو ہے ایک فلو چارٹ رو کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ تین ٹینسز کس کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور وہ جس کو آپ بارہ ٹینسز سمجھتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہیں سمجھ شروع کرتے ہیں ٹینسز کے ساتھ پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر اب یہ تو ہوتے ہیں ہمارے پر ٹین ٹینسز پاسٹ مازی پریزنٹ حال فیوچر مستقبل اب پاس سے مراد کیا پاس سے ملتب آپ کا ہر ایک گزراؤا منٹ آپ کا ہر ایک گزراؤا سیکنڈ یہ ہے آپ کی پرانی یاد ہے جو بھی وقت آپ کے پاس گزر چکا ہے وہ پاسٹ ہے پریزنٹ جس موجودہ وقت میں آپ ابھی ہیں جس موجودہ وقت میں آپ اپنی لائف کو سروائف کر رہے ہیں فیوچر آپ کی پلیننگز آپ کا آنے والا کل آپ جو کل کے بارے میں پرین کرتے ہیں that is your future اب ان سب ان سب ٹینسز کی اپنی اپنی کائنڈ ہوتی ہے اب ہر ایک ٹینس کی چارچر کائنڈ ہیں وہ چارچر کائنڈ کیا ہیں جگر ہم پاسٹ کی بات کر دیں تو پاسٹ کی پہلی کائنڈ ہوتی ہے انڈیفنیٹ دوسری کائنڈ ہوتی ہے کنٹینیس تیسری کائنڈ ہوتی ہے پاوفیٹ چوتھی کائنڈ ہوتی ہے پاوفیٹ کنٹینیس اب یہی چار کائنڈز جو ہیں یہی ہم پریزنٹ کے ساتھ بھی یوز کرتے ہیں اور یہی ہم فیوچر کے ساتھ بھی یوز کرتے ہیں جیسے کہ پریزنٹ انڈیفنیٹ پریزنٹ کنٹینیس پریزنٹ پورفیک پریزنٹ پورفیک کنٹینیس یہ میں لکھ دیتا ہوں شورٹ فرمز لکھ رہا ہوں انڈیفنیٹ کنٹینیس پورفیک پورفیک کنٹینیس اس طریقے سے فیوچر کے ساتھ بھی انڈیفنیٹ کنٹینیس پورفیک پورفیک کنٹینیس سو یہ تھی اس کی ایک کائنڈز ہر ایک ٹینس کی اپنی ایک کائنڈ ہے جو کہ پاسٹ کے ساتھ اگر آپ ان چاروں کائنڈز کو انوالف کریں گے تو آپ بولیں پاسٹ انڈیفنیٹ پاسٹ کنٹینیس پاسٹ پورفیک پاسٹ پورفیک کنٹینیس پریزن انڈیفنیٹ پریزن کنٹینیس پریزن پورفیک پریزن پورفیک کنٹینیس اس طریقے سے فیوچر انڈیفنیٹ فیوچر کنٹینیس فیوچر پورفیک فیوچر پورفیک کنٹینیس سو اس چیز سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہم اپنے مائنڈ میں رونگ پرسیپشن لیتے یا ہم نے جو بچپن میں پڑا ہوتا ہے ان چیزوں کو مکس اپ کر رہے ہوتے ہیں سو ایکشلی یہ ویڈیو اس لیے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں جو میس کریئیٹ ہوا ہوا ہے یا جو بھی کونفیشنس ہیں وہ ساری ہم دور کر سکیں اس لیے ٹینسز بارہ نہیں ہوتے اگر آپ کو کوئی کہتا ہے ٹینسز بارہ ہوتے ہیں یا اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو یہ غلط ہے ٹینسز بارہ نہیں ہوتے ٹینسز تین ہوتے ہیں جس کی کائنڈز ٹینسز بارہ ہوتے ہیں ہر ایک ٹینسز کی چار چار کائنڈز ہوتی ہیں سو جب بھی آپ سے کوئی پوچھے کہ ٹینسز کتنے ہیں تو آپ ڈیریکٹلی یہ بولیں گے دیارہ ٹینسز کون کون سے ہوتے ہیں یہ پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر پاسٹ مطلب آپ کا گزراہ وقل پریزنٹ مطلب حال جس وقت میں آپ ابھی سروائیف کر رہے ہیں جس وقت میں آپ ابھی ہیں فیوچر مطلب آنے والا کل یا آپ کی پلیننگز اس طریقے سے آپ ان کو یہ فلو چارٹ بتا سکتے ہیں آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ ٹینسز یہ ان کی کائنڈز کس کس طریقے سے کام کرتی ہیں جسے پاسٹ آپ نے اس کے ساتھ چاروں کائنڈز لگ دی پریزنٹ آپ نے اس کے ساتھ چاروں کائنڈ لگ دی فیوچر آپ نے اس کے ساتھ چاروں کائنڈ لگ دی سو امید ہے آپ کو یہ وڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی نولیج میں اس چیز سے اضافہ ہوا ہوگا سو آپ یہ چیز کسی کو بتا سکتے ہیں اپنے کزن سے اپنے شیئر کر سکتے ہیں یا جب بھی آپ کسی کا رونگ پرسیپشن پاس کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں سو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی ہمارے چینل کو لائک و سبسکرائب ضرور کر دیئے گا اور کمنٹ لازمی کیجئے گا چیز کے ساتھ آپ کا مزبان مستر فابلن سالور آپ سے آل ویدہ کرتا اللہ حافظ